مری کی کیا پوزیشن ہے مری کی پوزیشن تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی دیسے یہاں پر واج بھی کر رہے ہیں جب سے لاگ ڈاؤن ہوئے ہیں مری کی سارے دکانیں تقریباً بند ہی ہیں ہوتل بند ہیں جس کی وجہ سے جتنا بھی سفید پوشت طبقہ ہے دیاری دار طبقہ ہے وہ سارا بیروزگار ہو گئے ہیں پہلے دوسری بات یہ ہے کہ مری میں تو کوئی انڈسٹری ایریا ہے تو ہے نہیں صرف ایک ہوتل انڈسٹری ہے اس کے لئے چاند مار اٹھکی وہ شابس ہوگی رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس کے لاگ ڈاؤن میں نرمی کی جائے حکومت کی طرف سے اگر لاگ ڈاؤن میں نرمی کی جاتی ہے مری میں تو پھر ایس او پیز پہ عمل درامت ہوگا جی انشاءاللہ ایس او پیز پہ اس کے لئے ٹائگر فورس بھی ہے اور سیول ڈیبھنز کے اخکار بھی ہے انتظامیاں بھی موجود ہیں اور جتنے بھی یہ کرباری حضرات ہیں ہوتل والے ہیں اور جو مری کے دکاندار ہیں یہ سارے انشاءاللہ ایس او پیز پہ عمل درامت کریں گے ٹائگر فورس کے کوئی ہیں یہاں پہ نمائندے ٹائگر فورس کے نمائندے ہیں جی بہت زیادہ یہاں پہ ابھی تھوڑ دیر پہلے یہاں پہ آئی تھے دکان وغیرہ انہوں نے دکانوں وغیرہ بھی بند کی ہیں ساتھ سیول ڈیفنز کے علاقار تھے ساتھ انتظامیاں کے علاقار تھے ٹائگر فورس جو ہے وہ مقامی لوگوں کی بنائی گئی ہے یہاں کی جو تحصیل مری کی ہے وہ مقامی لوگوں کی ہے پندرہ یونین کونسل ہیں ہر یونین کونسل کی ٹائگر فورس الگ تشکیل دی گئی ہے مری سیٹی کی الگ تشکیل دی گئی ہے یونین کونسل فورٹی نائن مری سیٹی سے ہم کہتے ہیں اس کی الگ ٹائگر فورس تشکیل دی گئی ہے اچھا بزار کی دن کو کیا پوزیشن آتی ہے دن کو بازار میں دیکھیں نا جہاں تو سیاہ آئیں گے تو ہمارا کام چلے گا مہار روڈ کی اوپر ہوتل میں باقی جو بزار ہے وہاں پہ تو لوکل کسٹمر آتے ہیں تو وہ ایشیا خود و نیرش کریتے ہیں بس کیا میسیج دیتے ہیں یہ میسیج دیں گے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس ہے بابا پھیلی ہوئی ہے تو ہم تو ایس او پیس کے ذریعے ہم اس کو عمل درامت بھی اس کا کرائیں گے تو ہمیں لاکڈان میں تھوڑی نرمی دیں تاکہ ہمارے بچوں کا پیٹ پاس سکیں